ہلو ایرون کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پریویس ائر کوشنز جو ہے وہ ایک تھرٹی ائرز کے پریویس ائر جو بھی نیٹ میں پوچھے گئے کوشنز ہے وہ یہ بک ہے جو وہ آپ کے لیے کس طرح سے امپورڈنٹ ہو جاتی ہے کیا کیا ہے اس میں سب کچھ جان لیتے ہیں یہاں پر تھرٹی ائرز کوشنز آپ کو مل جاتے ہیں یہ ایم ٹی جی کی طرف سے جو ہے یہ بک ہے اور کیمسٹری کے پریویس ائر کوشنز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں تو اس بک میں آپ اگر دیکھو تو اس میں آپ کو اس کی ریگارڈنگ سب انفرمشن مل جائے گی سٹارٹنگ میں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کنٹن ملے گا جس میں آپ کو بھی کہاں کہاں کون سے چپٹر کہاں تک مطلب سارا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر انڈیکس مل جائے گا یہاں پر آپ آگے جب آپ بڑھو گے تو آپ کو یہاں پر ڈیٹیل سلیبس جو نیٹ کا سلیبس ہے کیمسٹری کا وہ آپ کو مل جائے گا یہاں پر سم بیسک کنسپٹ آف کیمسٹری اس میں سبھی جو بھی ٹاپکس ہیں اس کو بھی سٹرکٹر آف ایٹم سبھی ٹاپکس اور اسی طرح نیٹ کا جتنا بھی کیمسٹری کا سلیبس ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو کو ہیڈرو کاربنس انوارمنٹل کیمسٹری سالیڈ سٹیٹ سلیوشن الیکٹرو کیمسٹری کیمکل کائنیٹکس جنرل پرنسپلس این پروسیجر آف آئیسیلیشن آف ایلیمنٹس بی بلوک یہاں پر ڈی این ایف بلوک سبھی مطلب آپ کو پورا کا پورا سلیبس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جو کلاس کا سلیبس ہوتا ہے نیر کا وہی ہے سلیبس تو اس کا سارا کا سارا آپ کو یہاں پر سلیبس بھی دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ سے جو بھی پریویس ایر کے کوشنز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر جو بھی آپ کے پریویس ایر میں پوچھے گئے کوشنز ہیں لگ بگ آپ ایک چپٹر کی بات کرے تو یہاں پر فورٹی سیون یا ہنڈرڈ پلاس کوشنز آ سکتے ہیں جس طرح سے پوچھے کے نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر یہاں پر آپ کو نائنٹین نائٹی ایٹ پھر ٹو تھاؤزن سے لے کر سیدھا آپ کو ٹو تھاؤزن سکسٹین تک یہاں پر کوشنز اس میں منشن ہے اور یہاں پر آپ اگر ابھی لیٹسٹ اس کا جو ہے وہ آہ ورزن لیں گے تو آپ کو یہاں پر کافی آہ لگ بگ ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹو تھاؤزن ایٹین تک جتنے کوشنز وہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر چپٹر روائز اے آئی پی ایم ٹی نیٹ میں کوشن پوچھے گئے جو ان کے آنسس بھی آپ کو ملیں گے اور آپ کو اسے کافی ہیلپ مل جاتی کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس ٹائپ کا کوشنز جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے بار 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 دیکھ لیجئے اگر آپ اس پوری بک کو اچھے سے دیکھیں گے تو دیکھئے ایک ہی مطلب کچھ فارمولیز ہیں کنسپٹ جو ہے وہ اسی کنسپٹ کو لے کر اسی کے راؤنڈ آپ سے بار بار دیکھو کتنے سالوں سے آج تک جو ہے وہ کس طرح کے کوشنز پوچھے جا رہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے تیاری کر رہے ٹھیک ہے نا تو جو سٹوڈنٹس جتنے بھی تیاری کر رہے ہیں ان کو کافی امپارڈن ہو جاتا ہے کہ آپ یہ بک پرچیز کریں اور اس سے کوشنز سال کریں اور آپ کو ایک گیس ہو جائے گا کس طرح کا کوشن پیپر پوچھا جاتا ہے نیٹ میں کس ٹائپ کے کوشنز آتے ہیں کون سے چپٹر سے کیا پوچھا جاتا ہے بار بار آپ دیکھئے یہ لگ بک تھرٹی ایئرز ہیں تو آپ لگ بک تھرٹی ایئرز جو ایگزامینر ہے اس کا مائنڈ اس کا جو وہ پیپر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا چل جاتا ہے تو کافی امپارڈنٹ ہو جاتا ہے آپ پریوٹس ایئر کوشنز اور یہاں پر آپ کو یہ مل جاتا ہے اگر آپ یہ بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ وہاں سے آن لائن اس سے پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر مارکٹ میں بھی آپ کو یہ ایویلیبل ہوگا آپ مارکٹ سے جا کر بھی اس سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سٹیٹ ام میٹر گیسز اور لگر سب ہی مطلب چپٹر سے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہاں پر کون سے چپٹر سے کتنے کوشن جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں ترمو ڈائنمکس اس سے کتنے کوشن پوچھا جا رہے ہیں تو ہم اگر بات کریں 2017 میں یہاں پر آپ کو بات کریں تو کوشن ملیں گے 2016 میں آپ کو یہاں پر آہ آہ three کوشنز ملیں گے اور 2015 میں ایک کوشن تو کافی جو ہے یہاں پر آپ کو دو دو چیزیں پتا جلے سے ایک تو کوشن کس ٹائپ کا پوچھا جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ کتنے کوششن کونسے چپٹر سے پوچھے جا رہے ہیں ایرلی آپ کو یہاں پر پتا چاہتا ہے جیسے اکولیبرم ہے یہاں پر اور آپ کو یہاں پر سیونٹین میں یہاں پر کتنے کوششن دیکھنے کو ملے تھے تین کوششن یعنی کہ ٹویل مارکس کا آپ کو اکولیبرم سے پوچھا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کو پورا جو ہے یہ بک جو ہے مل جاتی ہے اور اس سے آپ کو پتا چاہتا ہے کس ٹائپ کے ہم آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں سو پیسہ لگا آپ کو ضرور بتائیے گا ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تب تکلے گوڈبائی بھی ہے بھی چینل پر فرسٹم ویزٹ کے ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا